امریکہ کی اسرائیل کو حماس رہنماؤں سے متعلق خفیہ معلومات فرام کرنے کی پیشکش امریکہ نے رفع میں حملہ نہ کرنے کے بدلے حماس رہنماؤں کے بارے میں معلومات فرام کرنے کی پیشکش کی ہے رفع میں اسرائیلی آپریشن اور فلسطینیوں کے خلاف جرائم کے ذمہ دار بائیڈن انتظامیہ ہے امریکہ سہونی فستائیت پر مسلسل پردہ ڈال رہا ہے عالمی برادری ڈرنا چھوڑے رفع پر چڑھائی کی صورت میں اسرائیل کو ہتیار فرام نہیں کرے گی شہریوں کی قتل عام کے لیے ٹوپ خانہ اور دیگر ہتیار اسرائیل کو نہیں دیں گے خبر آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی اسرائیل کو حماس رہنماؤں سے متعلق خفیہ معلومات فرام کرنے کی پیشکش کی ہے حماس رہنماؤں سے متعلق خفیہ معلومات فرام کرنے کی پیشکش کی ہے امریکہ نے رفع میں حملہ نہ کرنے کے بدلے حماس رہنماؤں کے بارے میں بانماؤں فرام کرنے کی پیشکش کی ہے رفع میں اسرائیلی آپریشن اور فلسینیوں کے خلاف جرائم کا ذمہ دار بائٹن انتظامیہ ہے امریکہ سہونی فستائیت پر مسلسل پردہ ڈال رہا ہے اور عالمی برادری ڈرنا چھوڑے حماس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے عالمی انسانی حقوقی تنظیم امنیسٹری انٹرنیشنل کا دنیا بھر میں اسرائیل کو جنگی ہتیاروں کی سپلائی پر امریکہ کے خلاف اتجاج امریکہ اسرائیل کو گولہ بارود دے کر جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے ایک غزہ میں عالمی قوانین کی خلاف ورجی جاری ہے امریکہ اسرائیل کو امداد دینے سے گریز نہیں کر رہا اس وجہ سے اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام بند نہیں کر رہا آپ کے بتائیں کہ عالمی انسانی حقوقی تنظیم امنیسٹری انٹرنیشنل کا دنیا بھر میں اسرائیل کو جنگی ہتیاروں کی سپلائی پر امریکہ کے خلاف اتجاج امریکہ اسرائیل کو گولہ بارود دے کر جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے غزہ میں عالمی قوانین کی خلاف ورجی جاری ہے امریکہ اسرائیل کو امداد دینے سے گریز نہیں کر رہا اس وجہ سے اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام نہیں بند کر رہا افغانستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی جانبہ کفرات کی تعداد تین سو ہو گئی ہے مغلان کے بعد مزید تین صوبے سیلاب کی لپیٹ میں آگئے ہیں سیکرو افراد زخمی اور لاپتہ ہیں دوزار سے زائد گھر تباہ ہو گئے متعدد مقامات پر امدادی کا روئیاں جاری ہیں جانبھاک ہونے والوں میں بچے اور خواتین بیچ چامل ہیں افغانستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی جانبہ کفرات کی تعداد تین سو ہو گئی مغلان کے بعد مزید تین صوبے سیلاب کی لپیٹ میں آگئے سیکرو افراد زخمی اور لاپتہ دوزار سے زائد گھر تباہ ہو گئے متعدد مقامات پر امدادی کا روئیاں جاری ہیں جانبہ کونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل بریک کے بعد اہم خبر آپ کو دیں صدر مملکت حاصف علی زرداری نے ازاد کشمیر کے معاملے کا نوٹس لے لیا زرائے کے مطابق ازاد کشمیر کی صورتحال کے والے سے صدر حاصف علی زرداری کی ذریع صدار تاج جلاس ہوگا صدر مملکت نے بیبس پارٹی کے پارلیمانی بوٹ کا اجلاس بھی طلب کر لیا وزراء اور پارٹی عہدے دار شرکت کریں گے اجلاس میں صدر مملکت کو ازاد کشمیر میں احتجاج کے والے سے بریفنگ دی جائے گی صدر مملکت حاصف علی زرداری نے ازاد کشمیر کے معاملے کا نوٹس لے لیا زرائے کے مطابق ازاد کشمیر کی صورتحال لے کہ حوالے سے صدر حاصف علی زرداری کی ذریع صدار تاج جلاس ہوگا صدر مملکت نے بیبس پارٹی کے پارلیمانی بوٹ کا اجلاس بھی اجلاس بھی آج طلب کر لیا ہے احتجاج میں جو کچھ ہوا محض اندھا پسندوں نے کیا مزیراعظم ازاد کشمیر کی جانب سے کھا کے احتجاج کے دوران پولیس آفیسر کی شہادت افسوسناک ہے حکومت کبھی مذاکرہ سے پیچھے نہیں ہٹی سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کے استیفوں کی خبریں بے بنیاد ہیں سیاسی حکومت باتچیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالتی ہے ایکشن کمیٹری کو پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں ای 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 ا موسیقی